سیرت پاتھو ایک ہی ہو گیا ایک ہی ہویا اے خون نکل دا پیوئی اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں میں منور علیہ اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل منور علیہ نمان دوستو میں اللہ کے فضل و کرم سے ملکل ٹھیک ہوں تو میری طرف سے تمام دوستوں کو سب سے پہلے آج جمعہ مبارک آج جمعہ کعبہ برکت دین ہے عظیم دین ہے تو تمام میرے ویورز کو میری طرف سے جمعہ مبارک اور مزید آگے ویڈیو میں جانے سے پہلے جو دوست ہمارے چینل پر نیا ہے وہ ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے بیل کائیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو چلتے ہیں آج کے ویلوک کی جانب تو جمعہ کے دن کے جو آج کی کام ہے وہ ہم تقریبا نے اس وقت تک نبتا چکے ہیں جو روٹین وائز ہم نے جمعہ کو کرنے ہوتے ہیں یعنی کہ فجر کے بعد قبرستان جانا ہوتا ہے اس کے بعد واپس آگے شاپ کی صفائی سترائی کرنی ہوتی ہے وہ ہم نے نیٹن کلین کر لیا ہے تو اب مزید ناشتہ ماشاءاللہ سے آ چکا ہے چل کے آپ کو ناشتے میں دکھاتے ہیں یہ جی دودھ لے آئے ہیں دودھ ٹھیک ہے بھاگ جاؤ یہ بچے صبح صبح سکول آتے ہیں بھتیجے میرے اپنی وہاں پہ داری سے دودھ لے کر آتے ہیں سکول جاتے ہوئے تو وہی در دودھ دے کر جاتے ہیں اگر ہمارے گاؤں میں ان کا سکول ہے تو پھر سکول چلے جاتے ہیں آئی ناشتے میں ہے جی پراتھا دال مونگی اور مسورکی اور ساتھ میں لسی پہلے لسی جو ہر گھر میں ہوتی تھی لیکن اب اس وقت جو گاؤں میں بھی کسی کسی گھر میں رہ گی یہ ہمارے ادھر محلے میں ایک کار ہے وہاں سے جا کر لسی لانی پڑتی ہے تو کافی مشکل سے اب جیسے گرمی کا سیزن آ رہا ہے تو گرمی کے سیزن میں وہ لسی جو ہے نا یہ بھی اس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو جاتی ہے کیونکہ زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں سرد میں لوگ کم استعمال کرتے ہیں گرمی میں جیسے جیسے گرمی آئے گی یہ لوگ زیادہ رسی پینا شروع کر دیں گے پھر لوڈ شیڈنگ سے یہ شروع ہو جائے گی یہ ہمارے سکول کا راستہ ہے جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو اس وقت ہم بھی ایسے ہی پیدل جایا کرتے تھے جیسے یہ بچے جا رہے ہیں کچھ بائک پہ جا رہے ہیں کچھ پیدل جا رہے ہیں اور کچھ سائیکل پر جا رہے ہیں بس جیسا کسی کے پاس انتظام ہے کیونکہ جب ہم سکول پڑتے تھے اس وقت سارے ہی بچے سکول میں پیدل جایا کرتے تھے اس وقت ہے یہ اتنی سواریاں نہیں ہوا کرتے تھے ہم نے پکڑ لیا آپ کو ہر روز آپ چوری چوری دا لگا کر نکل جاتے ہیں یہ ہمارے علاقے کا مچھلی فارم بنا ہوا ہے یہ در ہمارے جو یہ فارم ہے اس میں مچھلیاں چھوڑی گئی ہیں لیکن اس وقت ہے مچھلیاں جو ہے نیچے بیٹھئے کیونکہ پانی تھنڈا ہویا تھا سردی میں تو مچھلیاں نیچے چلی جاتی ہیں اس وقت یہ اوپر نہیں ہوتی ہیں تو گرمیوں میں اکثر مچھلیاں اوپر آ جاتی ہیں اور ان کے جو پکڑنے کا سیزن ہے وہ سردی میں ان کو پکڑتے ہیں اب کچھ دن پہلے یا انہوں نے پکڑ لیے ہیں پانی ڈالنے کے لیے جھگاڈ انہوں نے لگایا ایک ٹرپائین پر دو پائپ دیئے ہوئے ہیں اور جب اس میں پانی ڈالنا ہو تو دوسرا وال بند کر دیتے ہیں میں ادھر پانی آ جاتا ہے سیرت پانی ڈالنا ہو ایک ہی ہو گیا ایک ہی ہو گیا ہاں اوئے خون کلتا پی ہوئی سچی ایک ہون نے یہ میری دل لگی کھلی اور کھان کھانا ہاں پہلے ہمارے ہاں جمعرات کو لائٹ جاتی تھی کل جمعرات کو پہ گئی تھی اور آج جمعہ کے دن واشنگو مشین لگائی ہے سپینر لگائی ہے اور ساتھ میں لائٹ چل گئی ہے تو اب جو ہے نا اس کو یو پی ایس پر چلا کے تجربہ کرتے ہیں واشنگو مشین کو اور سپینر کو یا تو یو پی ایس پر کام ہو جائے گا اور یا یو پی ایس بند ہو جائے گا تو آئی تجربہ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہمارا یو پی ایس ہے لیکن بیٹری ایک ہی ہم نے رکھی ہوئی ہے لیکن بڑی ہے تو امید ہے انشاءاللہ یہ دونوں نہ چلے تو ایک چیز تو چل جائے گی بسم اللہ رہا تجربہ کامیاب ہو گیا ہمارا ہماری واشنگو مشین چل گیا اور یوسرا سپینر چلا کے دیکھتے ہیں ایک وقت میں دونے چلتی ہیں یا یو پی ایس بند ہوتا ہے بسم اللہ جی تو ماشاءاللہ سے سپینر اور واشنگ مشین دونوں اس پہ سے آر ایس چل چکی ہیں اب چل کے یو پی ایس کا لوڈ چیک کرتے ہیں ٹینٹ دیکھیں کیسے بات دے رہا ہے ٹیرہ پوائٹ نائن لوڈ اس کا چل رہا ہے اس کو وقت ہے اس نے ٹینٹ لگا دیا لیکن یہ لوڈ تھوڑا سا محسوس کرا رہا ہے لیکن یہ چل جائے گا انشاءاللہ کیونکہ سولر پہ ساتھ میں بلیٹیں چارجنگ کی ہوئی ہیں جربہ مہارا کامیاب ہو گیا اسے ایک یہ فائدہ ہو گیا کہ کیونکہ گرمیوں کے دنوں میں اکثر لائٹ چلی جاتی ہے تو سولر کی اوپر دو سولر پلیٹیں رکھی ہوئی ہیں ان سے یہ ہماری یو پی ایس کی بیٹری چارج ہوتی ہے یو پی ایس ہاگی چلتا ہے اور آگے ایک وقت میں اگر ہمیں واشنگ مشین اور سپینر چلانی پڑ جاتی ہے تو ہم چلا سکتے ہیں یہ ہمارا تجربہ کامیاب ہو گیا گار کے لئے یہ سبزی لینے تھی فریش سبزی ہے یہ یہ ہمارے علاقے کی بہت زبدس ڈیلی کی بنیاد پر تازہ سبزی آتی ہے ان بھائی کی آج جمعہ کو ہاف ڈے ہوتا ہے بچوں کو آدھی چھٹی ہو جاتی ہے تو ڈے پہ گیا تھا دکان کا سمال لینا تھا اور واپسی پہ بچوں کی چھٹی کا ٹائم ہو گیا ٹائم ہو جاتی ہے بچوں کو چھٹی ہو گئی ہیں ان ٹائم پر ہی پہنچے ہیں مجھے آج بہت ٹینشن تھی کہ شاید لیٹ ہو جائے لیکن ٹائم پہ پہنچ آئے ہیں پانی بھرن پانی بھرن چلو آج ہو تو کتنا پانی لیانتا ہے جینب بابا بنیا پھر ہے جینب بابا تیرے وال کی جینب بھرن جینب بھرن یہ ہمارا ایک پالک لیکن یہ دیکھیں کتنا بڑا ہو گیا اور اس کے ساتھ کتنی پالک لگتی ہے دیکھیں یہ ہمارا پالک کا پودا ہے ہمارا 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 لگ ٹائم ہمارا لاؤجوان آنچے پالک دے پودے دا انٹرویو لیاں چلیا ہے ایتنا کھڑا ہو کٹا ہو گیا پودا تیرے دا پالک دا پودا ہوگی نہ توڑنا نہیں توڑنا نہیں تھلے آجا تھلے آجا یہ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی چھوٹے سی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسندہ ہی ہوگی جن دوستو کا ہماری ویڈیو آج کو پسندہ ہے وہ لائک کریں جو دوستو مارے چینل کو پڑھنا ہے وہ مارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل کا ایکن ضرور پریس کر دے تاکہ ہماری ہار آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو ملتے ہیں پھر کسی اچھی زبادست ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ